اسلام علیکم آج ہم ہاو ٹو انسٹال اور ایکٹیویٹ نیوی پرو تھیم ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے بڑی خبر بڑی خبر سے مراد بہت بڑی خبر سٹیپ پن پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم تھیم انسٹال کریں گے وہ تو عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم کس طرح تھیم انسٹال کرتے ہیں خبر میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ میرے چینل پر ہونے جا رہا ہے بریزی پرو لائسنسز کا گیو اوئے بریزی پرو ایک بلڈر ہے میں آپ کو بریزی پرو بلڈر بھی فراہم کروں گا لائسنسز بھی فراہم کروں گا مگر یہ لائسنسز تیس سے چالیس خوش نصیب افراد کو ملیں گے تو زیادہ سے زیادہ میرے چینل کے لنک کو شیئر کریں تاکہ جلد اس جلد ہمارا ون کے کا ٹارگٹ پورا ہو جائے اور جس طرح ہمارا ون کے کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو اس دن ہم لائیو سیشن کریں گے اور آپ لوگ بھی لائیو رہیے گا تاکہ میں ان خوش نصیب افراد کو ان کے لائسنسز ان کی ایمل پر سنڈ کر دوں میں آپ کو ابھی اوورویو کرواتا ہوں نیوی پرو کے پینل کا اس کے بعد میں نیوی پرو پلگن انسٹال کروں گا چلیں پہلے میں نیوی پرو پلگن انسٹال کر لیتا ہوں تاکہ پریمیم فیچرز جو ہوں گے نیوی تھیم کے وہ انیبل ہو جائیں اپلوڈ پلگن میں آئیں چوز فائل کریں اور ڈرائگ اینڈ ڈروپ سے بھی آپ اس کو انسٹال کروا سکتے ہیں آپ اس کو چوز فائل سے بھی انسٹال کروا سکتے ہیں میں ڈرائگ اینڈ ڈروپ کو پریفر کرتا ہوں تو انسٹال ناو پہ کلک کریں گے ایکٹیویٹ ناو جب میں اس پہ ایکٹیویٹ ناو پہ کلک کروں گا ایکٹیویٹ پلگن پہ تو یہ آٹومیٹیکلی جو کی ہوگی جہاں سے میں نے یہ پرچیز کی ہے مطلب میں نے نیوی پرو کی سائٹ سے یہ پرچیز کی ہے یہ پلگن اس کی کو آٹومیٹیکلی پک کر لے گا آپ کو اوپر شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں آدھی کی اس نے ہائٹ کی ہوئی ہے آدھی شو کروا رہا ہے کہ یہ پرچیز ہے نلڈ نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کے اور فیچر بھی دکھانے جا رہا ہوں اب اس کے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ تھیم جو ہے وہ فاسٹ ان سپیڈ ہے لائک ایسٹرا سکیما پرو سکیما پرو تو زیادہ ہی فاسٹ ہے اس کو ہم فاسٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے یوسفل پلگنز میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بہت ہی زبردست قسم کے پلگنز ملیں گے تو وہاں سے آپ ان کو انسٹالل کیجئے گا اور اس کو اپٹیمائز کر لیجئے گا آپ کی جو نلڈ پرو تھیم ہوگی وہ سکیما پرو سے بھی زیادہ تیز چلے گی میں ابھی نلڈ پرو کو اپڈیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی نلڈ نہیں ہے جو نلڈ ہوتی ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی جو نلڈ تھیم ہوتی ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی اور جو پرچیز تھیم ہوتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ بھی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ابھی میں اس کے بعد سٹارٹر سائٹس میں آتا ہوں اس کو ایمپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور پلگ انسٹالل کرنا پڑے گا کلاوٹ ٹیمپلیٹس اینڈ پیٹرن کولیکشن پلگ ان اس کو میں انسٹالل پر کلک کر دیتا ہوں جب یہ انسٹالل ہو جائے گا جو نیچے آپ ڈیموز دیکھ رہے ہیں ہائیڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے جب وہ اوپن ہو جائیں گے تو ہم کوئی نہ کوئی ڈیمو انسٹالل کریں گے ہم اپنا بیلڈر چوز کریں گے ہم نے کونسا بیلڈر یوز کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کوئی بھی ڈیمو چوز کریں گے جو ہمیں ریکوائیڈ ہوگا اور اس کو چوز کرنے کے بعد ہم پہلے پریویو کر لیں گے یا پریویو کرنے نہ بھی کریں تو خیر ہے اس کیونکہ اس نے دکھایا ہوتا ہے پکچر کے اندر کی اس طرح کا ڈیمو ہوگا سیم تو سیم اسی طرح کا ڈیمو ایمپورٹ ہوتا ہے مگر ایک اور بات ڈیمو ایمپورٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی سائٹ کا بیک اپ کر لینا ہے کیونکہ ڈیمو جب ایمپورٹ ہوگا تو آپ کا پچھلے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا میں یوز کروں گا بریزی بیلڈر اب آپ کی مرضی ہے آپ کونسا بیلڈر یوز کرنا چاہتے ہیں اور گیو اوے کو بھولیے گا مت ذہن نشین بات کر لیں کہ میرے چینل پر ہونے جا رہا ہے گیو اوے بریزی پرو لائسنسز کا تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں میں ان کا لنک دسکرپشن میں دوں گا کہ ان کے لائسنسز کی قیمت کیا ہے اور کتنے بک چوکے ہیں کتنے ابھی ریمیننگ ہیں کیونکہ انہوں نیو نیو لانچ کیا ہے انہوں نے اپنے ریٹ کم رکھے ہیں اور آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ جب نیو چیز لانچ ہوتی ہے اس کے پہلے پرائس کم ہوتی ہے ایستہ ایستہ جب اس کی سیل بڑھنا شروع جاتی ہے اس کی پرائس ہائی ہو جاتی ہے ہائی ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پرچیز کرنا نہیں چاہتے نہیں چاہتے تو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میری چینل کے لنک کو شیئر کیجئے جتنا زیادہ ہو سکے کیجئے تاکہ ہم جلدی سے ون کے کا حدف پورا کرنے اور میں آپ کے سامنے لائیو سیشن میں بیٹھ کر بریزی پرو کے لائسنسز کا گیو آوے کروں گا اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کی ایک سپورٹ چاہیے ہوگی جس وقت میں لائیو بیٹھوں گا اور تب میں لائیو بیٹھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن مل جائے نوٹیفکیشن جب مل جائے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس وقت لائیو بیٹھوں گا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سیمپل یہی کرنا ہے جب میں لائیو بیٹھوں گا چیٹ کے اندر بتاتے جائیں یا جو میرے سبسکرائبر ہوں گے وہ تو مجھے پتہ چلتا جائے گا کیونکہ میرے پاس اپنے یوٹیوب کریٹر سوڈیو کے اندر یہ سب کچھ نظر آتا ہے کون کون میرے سبسکرائبر ہیں تو جو میرے سبسکرائبر ہوں گے یہ آفر صرف ان کے لئے ہے ابھی میں آپ کے سامنے بریزی بیلڈر انسٹال کر رہا ہوں میں نے نیوی پرو بھی انسٹال کر لیا تھیم انسٹال کر لیا نیوی پرو پلگ انز بھی انسٹال کر لیا اس کو ایکٹیویٹ بھی کر لیا ابھی میں آپ کے سامنے بریزی انسٹال کر رہا ہوں یہ تو سیمپل بریزی بیلڈر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بریزی پرو ڈاؤنڈ کرنا ہے تو آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا پرچیس کرنا پڑے گا تو پرچیس کرنے کی آپ کے لئے ابھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سامنے گیو اوے کروں گا اور ابھی آپ کو دکھا دوں گا کہ میں کہاں پہ کی جنریٹ کرتا ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ان کو یہاں سے ریٹنگ بھی دے سکتے ہیں میں نے دی ہوئی ہے ان کو ریٹنگ تو میں آئیے آئیے دیڈ پہ کلک کر دوں گا یہ جو نوٹیس آیا تھا یہ نوٹیفکیشن آیا تھا وہ ختم ہو گیا اب گو پرو پہ میں نے کلک کیا یہ مجھے ان کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا مگر میں نے یہ پرچیس کیا ہوا ہے تو دیکھتا ہوں یہاں پہ لائیسے انسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پر مجھے جس طرح ایلیمنٹر پرو میں کرتے ہیں ایلیمنٹر انسٹال کرنے کے بعد ایلیمنٹر پرو انسٹال کرتے ہیں تو ایلیمنٹر پرو انسٹال ابھی آپ اس کے بعد اس کی کین سٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے میرے پرسنل کی قیمت 49 ڈالر ہے سٹوڈیو کی قیمت 99 ڈالر ہے پر ایئر اور جو لائف ٹائم ہے اس کی ہے 300 299 ڈالر فر لائف ٹائم آپ کو ایک دفعہ وہ پرچیس کرنا پڑے گا 252 ریمیننگ ہے اس کے بعد ان کی قیمت ڈبل ہو جائے گی تو ٹائمز آئے نا کیجئے میں بھی اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہوتا ہوں ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کہاں سے کی وغیرہ جنریٹ کرتا ہوں تو یہاں سے آپ ریجشٹر بھی ہو سکتے ہیں لوگن بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو میں لوگن ہو چکا ہوں تو میں نے ایک لائسنس جنریٹ کیا ہوا ہے یہاں سے میں نہیں جنریٹ ابھی تک نہیں کیا ہاں یاد ہے میں نے جنریٹ کر لیا ایک لائسنس تو تھوڑی دیر پہلے میں میں نے جنریٹ کیا تھا یہاں سے میں نے بریزی پرو ڈاؤنڈ کر لیا ہے اس کو میں جس دن میں لائیو سیشن میں بیٹھوں گا اس دن میں اس جس بندے کو میں یعنی لکی ڈرو سے جس بندے کا نام لکھے گا نکلے گا لائسنس کے لئے تو اس کو میں یہ سینڈ کروں گا اس کی میل پر اور کی بھی اس کی سینڈ کروں گا یہاں سے میں جنریٹ آنیو لائسنس کروں گا میرے پاس لائسنس کی جنریٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سال کی لائسنس کی جنریٹ ہو گئی تو آپ اس کو جہاں مرضی یوز کریں وہ آپ کا کام آپ کی مرضی ہم نہیں پوچھیں گے ٹھیک ہے تو انتظار نہ کیجئے شروع ہو جائے ہماری ہلپ میں اور ہم آپ کی ہلپ کر دیں گے بریزی پرو اب میں انسٹال کرتا ہوں میں نے کی کوپی کی ہوئی تھی اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ میں نے آپ کے سامنے کی شو کر دیا مگر وہ کی فول نہیں ہے نیچے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فول کی کا اوپشن ایویلیبل تھا لہٰذا اپنے ٹائم اس پہ نہ ضائع کیجئے ابھی میں بریزی پرو پہ جاتا ہوں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں موسیقی 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 میں بریزی پرو کو اب ایکٹیویٹ کرتا ہوں ایکٹیویٹ پلگ ان کے بعد میں اس میں لائسنس کی انسٹ کروں گا لوگ آپ کو کہتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا کہ بریزی پرو برڈ پریس میں نہیں چلتا یہ ایم ای دھوکے بازی ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کے فیچر ابھی میں نے آپ کے سامنے بریزی پرو سے پہلے آپ کو سٹارٹر سائٹس دکھائی تھی وہاں پہ بریزی کا اپشنس تھا آپ نے دیکھا تھا تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کی لائسنس کی پہلے پوٹ کر دوں اس کے بعد دوبارہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ وہ کہاں پہ لکھا تھا کی میں نے انسٹ کر دی ہے آپ نے دیکھ لی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے بیلڈر تو اب میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ شو ہو رہا ہے بریزی اس کے 48 ڈیموز ہیں مگر جب آپ اس کو یوز کریں گے آپ کو مزہ نہ آیا تو چینل کو انسبسکرائب کر دیجئے میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں یقین مانے جب میں نے اس کو یوز کیا تو ایلیمنٹر سے اچھا یہ بیلڈر مجھے لگا اور مجھے یہ پسند آیا تھرائیو بھی اچھا ہے ایلیمنٹر بھی اچھا ہے مگر میں اس کو ریٹنگ اس وجہ سے زیادہ دے رہا ہوں کہ یہ کافی زبردست ہے تو گیو اوے کے نوٹس آپ بار بار دیکھ رہے ہیں میں نے اس وجہ سے جگہ جگہ پلیس کر دیئے ہیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں تو ابھی میں ایک ڈیمو ایمپورٹ کرتا ہوں کوئی بھی ڈیمو آپ ایمپورٹ کریں گے تو اس سے پہلے اپنے اپنی پریویس سائٹ کا بیک اپ بیک اپ بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو ڈیمو ایمپورٹ کرنے کے بعد آپ وہاں سے کیٹیگری سے وو کامرس بھی سیٹ کر سکتے ہیں بزنس بھی سیٹ کر سکتے ہیں بلڈر بھی چینج کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی جو آپ نیوی پرو کی یہ تقریباً ہر بڑی تھیم آپ کو فیچرز دے گی مختلف بلڈرز کے لیے میں ایک ایمپورٹ کر دیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح ایمپورٹ کرنا ہے پرگنز انسٹال ہو چکے ہیں ریکوائیڈ پرگنز اب یہ کونٹینٹ ایمپورٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ایمپورٹنگ کسٹمائز سیٹنگز ہو جائے گا اس کے بعد ایمپورٹنگ ویڈیٹس یہ سیمپل ترین کام ہے ایک ویب سائٹ بنانے کا مگر اس کام کے لیے آپ کو نیوی تھیم کی ضرورت پڑے گی نیوی تھیم اگر آپ نے نہیں خرید نہیں تو بریزی پرو جو ہے وہ اگر بریزی پرو بیلڈر لے لیتے ہیں تو آپ تقریباً آدھے گھنٹے میں بہترین ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کا ایسی او اپٹیمائز ہوگی سرچ انجن اپٹیمائزیشن یعنی ایسی او فرینڈلی ہوگی یہ میں نے ابھی ایک ڈیمو انسٹال کر لیا ہے یعنی ایمپورٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا تھوڑا اوورویو کرتے ہیں نیوی پرو تھیم جو ہے اس کی پرائس بہت زیادہ ہے آپ یہ مجھ سے پرچیس کر سکتے ہیں اگر میرے تھوڑ پرچیس کریں گے تو آپ کو تقریباً ہاف پرائس کا کنسیشن ہو سکتا ہے سبسٹی میں ہاف پرائس کی دلوا سکتا ہوں تو جلدی کریں اس کا بھی میں لنک نیچے دے دوں گا اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈیریکٹ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ کے زیادہ پیسے لگیں گے چلیں میں کوپن کا بھی کچھ آرینج کروں گا پرائس کے لئے تاکہ آپ آسانی سے اور سستے داموئے تھوڑ پرچیس کر سکیں اگر آپ نے سستے داموئے تھوڑ پرچیس کرنی ہے تو کمنٹ میں یہ بھی منشن کر دیجئے گا تاکہ میں ان کے ڈیولپرز سے بات کر سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ آپ کے کسٹمر اور آرہے ہیں تو پرائس لوگ کریں تاکہ وہ آسانی سے اپنے استطاعت کے مطابق تھوڑ خرید سکیں ان کے لیسنس کو یوز کر سکیں میں ابھی آپ کو یہ اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ کمنٹ کس طرح پوسٹ کرتے ہیں آپ اپنی themes کو پروموٹ کروا سکتے ہیں plugins کو پروموٹ کروا سکتے ہیں اور you can promote your any hardware thing or software اوکے ابھی میں اس کو کرتا ہوں through me یا کچھ بھی آپ لوگ سمجھ تو گئے ہوں گی simple comment کیسے کرنا ہے یہ میں نے لکھ دیا اب اس کے بعد میں کروں گا post comment پر میں کلک کروں گا ٹھیک ہے اور میں آپ سے پروموشن کے minimum rates لوں گا یا minimum price آپ کو سامنے رکھوں گا جو کوئی دوسرا چینل نہیں لے گا میں آپ یہ میں نے minimum price کیوں رکھی ہے میرے پاس community ہے facebook میں بھی بہت زیادہ ہے instagram پہ بھی بہت زیادہ ہے youtube چینل تو میں نے اس وجہ سے بنیتا ہے covid کی وجہ سے چلیں آج کے لئے تنا ہی اللہ حافظ